دوستو یہ طریق تھی 8 مارچ 2014 یعنی کہ تقریباً 9 سال قبل ملیشن ائر لائن کا ایک تیارہ ایم ایچ 370 ملیشہ کے دارال حکومت کولا لیمپور سے ٹیک آف کر کے چین کے دارال حکومت بیجنگ میں لینڈ کرنے والا تھا اس پرواز میں دو پیلٹ 10 کیبن گریو اور 227 مسافر موجود تھے زیادہ تار مسافروں کا تعلق چین سے تھا دونوں پیلٹ بہت زیادہ تجربہ کار تھے یہ تیارہ 11 سال پرانا بوئنگ 777 تیارہ تھا جسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ تیارہ ماضی میں کسی مکانیکل خرابی کا شکار ہوا تھا یہ مکمل طرح پر ملیشہ اور چین کے درمیان چلنے والی ایک باقیدہ پرواز تھی جو روزانہ 5 گھنٹے 34 منٹ پرواز کرنے کے بعد ملیشہ سے چین یا واپس چین سے ملیشہ جاتے تھی بلا شوبہ ایم ایس 370 کو 5 گھنٹے 34 منٹ تک وڑنا تھا لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں اندھر ضرورت سے زیادہ بھرا گیا تھا جس کی مدد سے یہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک سفر کر سکتا تھا یعنی کہ اس کی اصل ضرورت سے دھائی گھنٹے زیادہ ایسا کرنا ایرلائن کا بھی ممول ہوتا ہے تاکہ اگر خراب موسم یا امرجنسی کے وجہ سے جہاد کا رخ موڑ دیا جائے تو وہ اضافی اندھر استعمال کر سکے 208 مارچ 2014 اور وقت تھا رات کے بارہ بات کے 42 منٹ جب پرواز ایم ایٹ 370 نے ممول کے مطابق کولا لیمپور سے اڑان بھرے پہلا پہلے ٹیک آف سے پہلے اور بعد میں کولا لیمپور ٹریفک کنٹرول ٹاور سے برہ راست رابطے میں تھا ٹیک آف پر تیارے نے اپنا رخ بہرہ جنوبی چین کی طرف مول دیا اور 20 منٹ کے بعد یعنی کہ رات کے 1 بجھ کے 9 منٹ پر ہوائی جہاز کے ٹرانسپونڈر نے اپنی موجودہ جی پی ایس لوکیشن کو کولا لیمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی ریڈار پر بھیجا اب تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا اور اس کے 10 منٹ بعد یعنی کہ صبح کے 1 بجھ کے 19 منٹ پر ایم ایٹ 370 ملیشہ کے فضائی دیرہ سے نکل کر بھتنامی فضائی حدود میں داخل ہوئی اس وقت پرواز کو اڑان بھرے ہوئے مکمل 37 منٹ گزر چکے تھے اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک تیارہ اپنی مندل پر نہیں پہنچتا اس کا اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ہوای اڈے کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ رہتا ہے اور اسی طرح یہاں بھی ہونے کی امید تھی لیکن اب تک جو کچھ ممول کے مطابق چل رہا تھا اچانک غیر ممولی ہونے لگا اس کے آخری پیغام کے ٹھیک 3 منٹ بعد یعنی کہ صبح کے 1 بعد کے 21 منٹ پر پرواز ایم ایس 370 اچانک ریڈار سے غیب ہو گئی سیارہ کولا لیمپور اور ہوچی مون دونوں کے ریڈار سے مکمل طور پر غیب ہو چکا تھا لیکن کولا لیمپور ٹاور کے لیے یہ بالکل نارمل تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایم ایس 370 اب ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا ہے اس لئے یہ ان کے ریڈار سے غیب ہو گیا ہے لیکن جب ہوچی مون کنٹرول ٹاور نے پرواز ایم ایس 370 کو اپنے ریڈار سے غیب ہوتے دیکھا تو انہیں لگا کچھ غلط ضرور ہے انہوں نے فوری طور پر کپتان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اگلے 18 منٹ تک ہوچی مون تاور نے ایم ایس 370 سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کپتان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا اور پھر ہوچی مون تاور نے کولا لیمپور ٹاور سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اب عام طور پر اس حالت میں ریسکو سنٹر کو ایک گھنٹے کا اندر اندر مطلع کرنا ہوتا ہے لیکن کولا لیمپور کنٹرول ٹاور نے ایرو نارٹیکل ریسکو کوارڈنیشن سنٹر کو چار گھنٹے بعد اطلاع دی اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ صبح 6 بات کے پندرہ منٹ کا وقت تھا اور یہ وہ وقت تھا جب ایم ایس 370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا ایک امید تھی کہ ہوائی جہاز صحیح وقت پر بیجنگ میں لینڈ کرے گا لیکن وہاں سے بھی کوئی مصبت خبر نہیں آئی صبح کے 6 بات کے 32 منٹ پر این اسی جگہ پر سارچ اپریشن شروع کر دیا گیا جہاں سے تیارہ لا پتا ہوا تھا سات ممالک کے 34 جہازوں اور 28 تیاروں نے خلیج تھائی لینڈ اور بہیرہ جنوبی چین کی سرحد پر پرواز ایم ایس 370 کی اطلاع شروع کر دی لیکن بعد کسندی سے تیارے کا کوئی سراغ نہ ملا اس وقت تک پوری دنیا کو اس مواقع کا علم ہو چکا تھا ٹی وی نیوز ویب سائیڈ اور سوشل میڈیا سب صرف یہی خبریں دکھا رہے تھے اس دوران کئی ممالک کی تحقیاتی ٹیمیں بھی سارچ اپریشن کا حساب نہیں تمام ریڈار ہوئے تیارے کے اجانہ غیب ہونے کی وجہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا اور اگر یہ سمندر کے اس علاقے پر گر کر تباہ بھی ہو جاتا تو اتنا بڑا تیارہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ ملبہ نظر آنے کی توقع تھی یہ سارچ اپریشن اگلے چار دنوں تک جاری رہا لیکن پھر بھی چارے کا کوئی سراغ نہ ملا لیکن پھر چوتھے دن ایک ایسی خبر آئی جس نے ریسکو اپریشن کی پوری ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا جب پرواز ایم ایت 370 آٹھ مارچ کی صبح ایک باج کے اکیس منٹر پر ریڈار سے غیب ہوئی تو یہ سویلنڈ ریڈار سے غیب ہو چکی تھی لیکن اگلے ایک گھنٹے تک ملیشہ کی فوج کے ریڈار پر رہی پرواز ایم ایت 370 کا آخری بار بہر ہند میں اس مقام تک پتہ لگایا گیا تھا جہاں تک فوجی ریڈار کی حد تک کا پتہ چل سکتا تھا اور اس وقت صبح کے دو باج کے 22 منٹ باج رہے تھے اس کے بعد ایم ایت 370 نہ تو فوجی ریڈار پر نظر آیا اور نہ ہے کسی سویلنڈ ریڈار پر پوری ریسکو ٹیم اور اس تیارے سے وابستہ ہر شاک صرف ایک ہی معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر تیارہ کہاں گیا جیسے چیز نے انہیں زیادہ پرشان کیا وہ یہ تھی کہ جہاز نے بیجنگ کے مخالف سمس میں تیز یوٹرن کیوں لیا ریسکو ٹیم جو پہلے خلیج تھائیلینڈ اور بہرہ جنوبی چین میں تیارے کے تلاش کر رہی تھی اب انہوں نے بہر ہند کے اس حصے میں اپنی تلاش شروع کر دی لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں بھی جہاز کا کوئی نشان نہیں ملا اگلے چند دنوں کے بعد ایک اور اطلاع منظر عام پر آئی اور ایک بار پھر اس نے ساری صورتحال بدل دی تیارہ صبح دو باج کر بائیس منٹ پر فوجی ریڈار سے غیب ہو گیا لیکن وہاں ایک سیٹلائٹ تھا جسے وہ مسلسل رابطے میں رہا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ بوئنگ ہوای جہازوں کے لئے یہ معمول ہے کہ وہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کا اپنا مواصلاتی نظام کسی وجہ سے نکام ہو جائے اس سیٹلائٹ پر محفوظ کرتا ڈیٹا کی مدد سے مہرین نے ایک پچیدہ حساب کتاب لگایا تو آخر کار پلائٹ ایم ایس 370 کی اگلی حرکت بھی معلوم ہو گئی معلوم ہوا کہ ملیشہ کے تیارے نے فوجی ریڈار سے غیب ہونے کے بعد ایک بار پھر کروٹ لی اور اگلے پانچ گھنٹے تک اسی سمت میں بہر ہند کے اوپر پرواز کرتا رہا صبح آٹھ بچ کر انیس مندر پر تیارے نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور یہ ایم ایس 370 کا آخری سیگنال تھا اس کے بعد نہ تو تیارے نے کسی دوسرے سیٹلائٹ سے رابطہ کیا اور نہ کسی دوسرے لیڈار پر دکھائی دیا مہرین اور تہکیاتی ٹیموں کا شعال ہے کہ اسٹیلیا سے دو ہزار کلومیٹر مگرے میں بہر ہند میں اس کارو جگہ پر آنے کے بعد تیارے کا سیٹلائٹ سے رابطہ منکتا ہو گیا تھا یعنی کہ کولا لیمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس تیارے کو اس کارو تک پہنچنے میں پورے آٹھ گھنٹے لگے اور تیارے میں کول اندھن بھی سر پیتنا ہی تھا اس لئے اس بات کا بہت جوہاں کوئی امکان ہے کہ ایم ایس 370 اندھن ختم ہونے کی وجہ سے اس کارو جگہ پر گر گیا ہوگا اور یہاں گہرے سمندر میں ساتھ اپریشن شروع کر دیا گیا ایم ایس 370 کو تلاش کرنا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ جب تک تیارہ اور اس کا بلیک باکس نہیں مل جاتا یہ نامعلوم ہی رہے گا کہ حادثے سے قبل تیارے کا اندر کیا ہوا تھا تیارے کے تلاش کا عمل مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک جاری رہا لیکن تیاروں کا کوئی سراغ نہ مل سکا تین سال بعد ڈیپ سی اپریشن بلا آخر روک دیا گیا جس میں 160 ملین ڈالر سے زیادہ خارچ ہوئے سارت اپریشن کے دوران تیارے کا کوئی خاطر خواہ پتہ نہیں لگ سکا لیکن 2015 میں تیارے کے لا پتہ ہونے کے ایک سال بعد ہوائی جہاز کا ملبا جزیرہ ری یونین کے سیل پر دیکھنے کو ملا اگلے کئی سالوں کے دوران افریقہ کے سیلوں سے تیارے کے کئی دوسرے حصے اور ملبا ملا لیکن آج تک جہاز یا مسافوں کا کوئی سراغ نہ ملا لیکن آج تک یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ملیشہ کی پرواز ایم ایت 370 کے تباہ ہونے سے پہلے اس کے اندر کیا ہوا ہوگا کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ تیارے کو ہجائے کیا گیا تھا عجبکہ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ برکی خرابی کے باعث تیارے کا بیرونی دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا اور اکسیجن کی کمی کے باعث تیارے کے اندر موجود تمام افراد بھی ہوش ہو گئے تھے یہی کا اصل وجہ جہاز کے بلیک باکس میں محفوظ کی گئے ریکارلنگ سے ہی معلوم ہو سکتی ہے جو جہاز سمیت بہرہن میں کہیں لا پتہ ہے دوستے یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں